آپ یہاں پر افتاری کب سے کرتے ہیں؟ تقریباً دس سے بارہ سال ہوگئے ہم کو دس سے بارہ سال ہوگئے؟ یہ بارش آپ کی پاس ہی ہے؟ نہیں میں شاہی وال سے آیا ہوں بہت اچھا اتمام کی جاتا ہے اور تمام قریب لوگ ادھا رہتے ہیں اور ادھا لنگر کا اتمام کی جاتا ہے اور یہ معاشلہ بڑے سالوں سے ادھا اتمام کیا جا رہا ہے اور یہ مرگز میں بہت بڑی تنظیم ہے ہمارے مسلمان فلسطین یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ رسے کھول دیں ہم انشاءاللہ بچوں کو ساتھ جائیں گے ہم وہاں مر جائیں گے مر مقبول ہوگا لیکن یہ مسلمان یہ طبقہ یہ پاکستان ہم کو نہیں چاہیدہ جو کسی میں انسانیت بڑا لفظ نہیں ہے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آئیشہ اس طرح میں موجود ہوں گلچن راوی میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرکز اسلامیہ جامعہ یا رسول اللہ مزید کا نام ہے اس طرح میں آپ دیکھ سکتے ہیں گرینڈ افتاری چل رہی ہے اور میرے پیچھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے افتارات موجود ہیں یہ تیتیس سال سے یہاں پر گرینڈ افتاری کا احتمام کیا جاتا ہے ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے یہ کب سے آ رہے ہیں یہاں پر اپنی افتاری وغیرہ کرنے کے لئے یہ کتنے سال ہو گئے ان کو یہاں سے افتاری کرتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم آپ یہاں پر افتاری کب سے کرتے ہیں تقریباً دس سے بارہ سال ہو گئے ہم کو دس سے بارہ سال ہو گئے یہ بارش آپ کی پاس ہی ہے نہیں میں سائیوال سے آیا ہوں ادھر ہم مزدوری کرتے ہیں مور سامنہ باہر سے ادھر آتے ہیں افتاری کرنے کے لئے افتاری کر کے پھر چلے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پھر جی لوگ ہم کو کھانا ملتا ہے پھر ہم ادھر سے کھانا کھاتے ہیں پھر ہم اپنے کوارڈر پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو ماشاءاللہ جیسے آپ کے روزہ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ دو سوڈا دیتے ہیں خجورے دیتے ہیں اس کے بعد نماز ہوتی ہے نماز کے بعد یہ کھانا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ سال سے یہاں پر آ رہے ہیں جس سے بارہ سال سے ہم یہاں آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے یا رسول اللہ محجد والے ہیں بہت اچھا کھانا خجورہ وغیرہ دودھ ہر چیز کا بہت اچھا کہہ رہا تھے اچھے طریقے سے دیتے ہیں دو تین سال ہو گیا در کتنا دور ہے آپ کا یہاں سے ہم نہیں در پاس ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کھانے کا بھی اتمام شروع ہو گئے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ افتاری کے بعد فورا نماز نماز بھی یہ کرواتے ہیں نماز کے بعد یہ کھانے کا بھی اتمام کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کھانے کا آپ دیکھیں کیسے یہ اتمام کریں تھوڑا سا یہ آپ دیکھیں یہ پراتوں میں ڈالے جا رہے ہیں چاول اور یہاں پر یہ چاول صرف ایک دن ایک ڈش اگلے دن مختلف ڈشیز ہوتی ہیں یہاں پر مختلف قسم کی ڈشیز ہوتی ہیں بینیو ان کا چینج ہوتا رہتا ہے آپ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں میڈم یہ اس پہ جو مزدول تقبی جو ادھر نہیں افتاری کر سکتے ہیں ان کا لیے جو بینیفیٹ ہے یہاں پہ وہ افتاری کرتے ہیں اچھے لفیاس سے پرسکون سے افتاری کرتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ یہاں پہ بڑی بڑی دور سے وہاں آتی ہے پیدل چل کے آتی ہے کچھ لوگ گروں میں سے بھی آتے ہیں یہاں پہ بی 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 بینے ہیں جو ماشاءاللہ وہ بھی عورتوں کا انظام پہ بی 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 یہاں پہ انشاءاللہ افتاری کر کے جاتی ہیں آپ کو وہاں پہ بھی دکھاتے ہیں پہلے ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ کتنے منیو چینج ہوتے ہیں روز ہر کوئی ایک منیو چینج ہوتے ہیں نہیں لہذا لہذا سے ایک دن کھانا ہوتا ہے ایک دن کھانا ہوتا ہے ایک دن چاول ہوتے ہیں جی ساتھ میں ایک جورے اور دوسرہ وغیرہ اچھے پرت سکون سے دبا ہوتا ہے تقریبا لیٹر کا ماشاءاللہ سر جی اچھا یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جی اچھے کے کھانے میں نماز کے بعد کھانے کے بھی ماشاءاللہ بڑا سکون سے نماز کے بعد اب جو نمازی آرہے ہیں ان کے بعد یہاں پہ دستر خان پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ پر سکون ہو پر سکون طریقے سے یہاں پہ لنگر کیا جائے گا اور پر سکون طریقے سے یہاں پہ لوگ امن و امان سے یہاں پہ آتے ہیں افتاری کرتے ہیں ہر روزوں میں تیس روزیں یہاں پہ ماشاءاللہ کھلای جاتی سال سے ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام امیر اسگر ہے امیر اسگر امیر اسگر جی جی امیر اسگر کہاں سے آئے وہاں میں نیازی اڈا سے آئے ہوں نیازی اڈا سے تو نیازی اڈا سے یہاں پر یہ مرکز مسجد جامعہ مسجد یا رسولانہ نام ہے ماشاءاللہ سے جی بہت اچھے تمام کے جاتے اور تمام قریب لوگ اتھر آتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بڑے سالوں سے تمام کیا جا رہا ہے اور یہ مرکز میں بہت بڑی تنظیم ہے اور یہ تنظیم بڑی مینر کے ساتھ ہر دینی دین میں آپ کے لئے آتے ہو کیا آپ کے بہن بھائی میں کے لئے آتا ہوں مزا آتا ہوں بہت ادھر بندہ آکے نماز ہوتا ہے کہ ہم نے جانے جی جی ادھر آکے بہت مزا آتا ہے اور ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہاں پر بات کرنا بہت مشکل ہے یہاں پر جیسے جیسے ہم بات کرتے جائیں گے گہمہ گہمی ہوتی جائے گی جیسے کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یہاں پر اور لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کہلے کہ ایک انسان کا بھی روزہ افتار کروائے تو اللہ تعالیٰ برکہ ڈالتا ہے لیکن آپ یہاں پر دیکھ لیں 33 سال سے ماشاءاللہ یہ یہاں پر افتاری ہو رہی ہے چار ہزار لوگوں میں دس لوگوں کو بھی آپ کچھ کھلا دیں گے تو سواب آپ کو پتا ہے اے روزے میں رمضان میں تو ویسی ماشاءاللہ سے سواب بہت ہوتا ہے اور آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کی ڈشز ہے اور ڈشز بھی مختلف ہر ڈیت چینج ہوتی رہتی ہیں آج چاول ہیں اگلے دن سالن ہوتا ہے اور یہاں پر لوگ خوش ہو کر آتے ہیں لوگوں کو کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ افتاری ہم لوگ یہاں پر کریں آکر نماز ادا کریں اور ایسا انہوں نے نظام بنا دیا ہوئے کہ لوگ شوک سے آتے ہیں اور روزہ بھی شوک سے رکھتے ہیں یہ ایک دین کو پکا کرنے والی بات ہے اسلام علیکم یہ میں ان کا بہت مشکور ہوں ایم ایک نوز چینل یہاں پر آئے ہیں لیکن میری چھوٹی زی ریکویشٹ ہے یہ دیکھیں یہ طبقہ یہ ہم مسلمان کھلاتے ہیں اپنے آپ کو ڈھٹکی خاطر مسلمان ہم یہ نہیں آئے اس میں ہم کتنے افراد ہیں ہزاروں کی دہدار میں لیکن میں جو یقین ہے اس میں دس فیصد ہم روزہ دار ہوں گے نڑونے فیصد بے روزگار ہوں گے لیکن ہمارے مسلمان فلسطین میں اب جہاں پہ جہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ پتہ یہ عوام پاکستان کے عوام کو یا عمرانوں کو یہ قرمان کس چیز کیا ہے شباز شریف صاحب کی میں رکش کرتا ہوں آپ کی میرے بانی صرف ایک دفعہ اعلان کر دیں یہ رسے کھول دیں ہم انشاءاللہ بچوں کو ساتھ جائیں کہ ہمارے یہ یقین ہے میرے نام حافظ منظور ہے لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ میں پہلے جاؤں گا انشاءاللہ پہلے میرے نام ہوئے گا میرے بچے پانچ بیٹی ہیں اور تین بیٹی ہیں اور نال لے کے جاؤں گا انشاءاللہ ہم وہاں مر جائیں گے مر میں قبول ہوگا لیکن یہ مسلمان یہ طبقہ یہ پاکستان ہم کو نہیں چاہیدہ جو کسی میں انسانیت لفظ نہیں ہے خود جتنے یہاں پہ حکمران ہیں اپنی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں یہ گریب عوام ان کے لئے کیا کیا ان لوگوں نے لیکن یہ نہیں کار سکتے یہ تکار سکتے ہیں اجازتیں دے سکتے ہیں ہم لوگوں کو یہ کون سے مسلمان ہم کلاتے ہیں بھائی یہ دیکھو چھوٹے جھوٹے بچے سب لوگ دیکھتے ہیں روزانہ کسی کو سوچ نہیں ہے کسی کے بیٹے نہیں ہے کسی کے بیٹے نہیں ہے آپ نے بیٹھو اتنا پیار ہے وہ ہاں پہ نہیں ہے افتاری کے والے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں میسیج یہ ہے بچے اس میں بڑا کام ہے سو ٹھیک ہے سارے دے کو روٹی ملتے ہیں کوئی بھوکھا نہیں جاتے جو بھی چیز ہے سارے کو کیسا لگے یہاں پر افتاری کر رہے ہیں یہ افتاری اشی لگتا ہے انہیں سال سے آ رہے ہیں میں ادھر دو تین سال سے آ رہے ہیں ہم یہاں پر جی لوگوں سے ایوز نہیں ہیں کوئی مجبور ہے اپنے گھر سے آیا ہے کوئی یہاں پر جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر جو افتاری وہ لوگ کر رہے ہیں کچھ غریب ہیں کچھ امیر ہیں یہاں پر ہر طرح کے لوگ افتاری کر رہے ہیں اور یہاں پر عورتوں کا لیدہ سے سیٹ اپ کیا گیا ہے اور یہاں پر لائٹس اور کھانے کا مختلف قسم کا صرف یہی نہیں ایک دن یہاں پر تیتیس سال سے یہاں پر یہ نظام چل رہے ہیں اور چار ہزار لوگ ہیں یہاں پر ہر لوگوں کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے مشروبات اور گنتی کسی کو کم ہو گیا کچھ بھی نہیں سب کو برابر کا مل رہا ہے اور یہاں پر کوئی کمی پیشی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ دگنا ہے یہاں پر عورتوں کا نظام بھی یہاں پر علیدہ کیا گیا ہے اور مردوں کا نظام بھی یہاں پر علیدہ کیا گیا ہے اور ہم یہاں پر لوگوں سے بھی بات کیے لوگوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا اور مجھے دیجئے اجازت ملتے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ